دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے انسٹاگرام کا ای میل کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں یا آپ اپنے انسٹاگرام میں ایک نیا ای میل کس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں تو اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے انسٹاگرام کا ای میل کیسے چینج کریں گے تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھتے رہیے تو بینہ کسی دیر کے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں انسٹاگرام کا ای میل چینج کرنے کے لیے یا پھر ایک نیا ای میل ایڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے انسٹاگرام اپلیکیشن کو اوپن کر لیں گے اور یہاں پر آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں میں نے پہلے سے ہی لاؤگن کیا ہوا ہے اپنا ایکاؤنٹ اور یہاں پروفائل کی ایمیج پر ٹیپ کریں گے جو پروفائل کا لوگو بنا ہوا ہے تو یہاں پر جب ہم ٹیپ کریں گے تو اوپر آپ کو ایڈٹ پروفائل کا آفشن ملے گا تو ایڈٹ پروفائل کے آفشن پہ ٹیپ کر کے اسے اوپن کر لیں گے اور جب ہم اسے اوپن کریں گے تو پھر نیچے کی طرف جب آپ اسے اسکرال کریں گے تو آپ کو پرائیویٹ انفرمیشن میں ای میل ایڈریز دکھائی دے گا تو اس پہ ٹیپ کریں گے اور جب اس پر آپ ٹیپ کریں گے تو آپ کو آپ کا جو بھی ای میل ایڈریز پہلے سے پڑھا ہوگا وہ دکھائی دے گا یا اگر email address نہیں ہوگا تو بلکل یہ blank ہوگا تو اس پہ جو بھی آپ کو نیا email دینا ہے وہ email آپ یہاں پر type کر لیں گے اور type کرنے کے بعد اوپر right side میں صحیح کے ٹک پر type کر دیں گے تو جب آپ صحیح کے ٹک پر type کریں گے تو کچھ اس طرح سے آپ کو message آئے گا check your email تو آپ کو اپنا جو نیا email آپ یہاں پر enter کی ہیں آپ کو اس کا inbox check کرنا ہوگا تو پھر اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پر اپنا gmail open کر لیتا ہوں آج gmail open کروں گا کبھی کبھی یہ message 5-6 منٹ بعد آتا ہے تو آپ انتجار کر سکتے ہیں اس message کے لیے تو اس message جو میں open کروں گا تو یہاں پر مجھے نیچے اگر میں اسے scroll کروں گا تو مجھے یہاں پر confirm کے لیے پوچھا جائے گا confirm email address تو میں اس پر type کر کے اپنے instagram کے account کو confirm کر لوں گا تو جیسی میں اس پر type کروں گا مجھے thanks we have confirmed یہ آگے میرا email لکھا رہے گا as the email address for your instagram account اور یہاں پر ok پر type کر دیں گے تو اس طرح سے جو ہمارا email ہے وہ change ہو جائے گا اور یہاں پر آپ پھر سے edit profile کے option پر tap کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جو میں نے نیا email change کیا ہے وہ email یہاں پر اب آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا امید کرتا ہوں کہ اب آپ سمجھ گیا ہوں گے کہ instagram کا email کی اس طرح سے change کیا جاتا ہے یا پھر instagram پر ایک نیا email کیسے add کیا جاتا ہے تو فیلحال کے لیے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو اسے like کریں اپنے دوستوں کے ساتھ share کریں اور اس ویڈیو سے related اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو اسے آپ comment میں بتا سکتے ہیں اور اسی طرح کے ویڈیو کی notification کو پانے کے لیے mobicon tips کو subscribe کر کے bell icon کو دبالیں اور اگر آپ پہلے سے subscribe کیے ہوئے تو bell icon کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ جب بھی کوئی میں نئے ویڈیو ڈالوں اس کی notification آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے thanks for watching ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے take care and good bye